ساتھ سواگت ہے آپ سب سے ہمارے youtube چینل اسٹڈی سرکل پر اور اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سامان ادھیان کے کھند بھگول کے بارے میں بھگول میں اس بس لئے ہم یہاں پر پڑھیں گے بھارت میں جو راشتی ادھیان ہے ان کے بارے میں اور راشتی ادھیان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو راشتی ادھیان کیا ہوتے ہیں اگر اس کی بات کریں تو اصل میں جو راشتی ادھیان ہوتے ہیں یہ سرکار کے دوارے پورتے نینتیت ہوتے ہیں جس میں کسی ایک ویسیس پرکار کے جیو جیسے کی باغ ہو گیا یا دریائی گھوڑا ہو گیا ہاتھی ہو گیا ہے گینڈا ہے کچھ بھی ایسا جیو ہو گیا ان کو سندق چھت کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے راشتی ادیان کو اور یہاں پہ سب ہی پرکار کی معنیوی گتیویدیوں پر روک ہوتی ہے اس کے علاوہ جو یہاں یعنی کی راشتی ادیان میں پریٹن کی انواتی ہوتی ہے تو بھارت کے سندر میں ہم بات کریں گے کہ جتنے بھی جو راشتی ادیان ہیں جن دن راجیوں میں ان کے بارے میں چلچہ کریں گے اس میں تو ہم شروعات کریں گے اتر بھارت کی طلب سے یعنی کی ہم شروعات کریں گے لے لدھاک سے اور چلتے ہوگے پھر ہم انت میں کیرل پہنچیں گے تو شروعات کرے گا ہم لدھاک کی تو لدھاک میں ایک ہے راشتی ادیان جو کی ہیمس راشتی ادیان ہے جس کی ستھاپنا سن 1981 میں کی گئی تھی اور یہ لےہ جلے میں ہے اور اس کے علاوہ جھارکھنڈ کی بات کریں تو جھارکھنڈ جھارکھنڈ میں بھی راشتی ادیان کے سنکھیہ ایک ہے جو کی بیتلا راشتی ادیان ہے اور اس کی ستھاپنا سن 1986 میں کی گئی تھی اور یہ لاتحار دشٹک میں ہے اس کے علاوہ لدھاک کے بات ہم بات کریں جمہو کاسمیر کی جبکہ دوسرا ہے داچی گرم راشتی ادیان جو سن 1981 میں استحابیت کیا گیا اسے اور سری نگر اور پلوانوہ جلے میں استحابیت کیا گیا اس کے علاوہ یہ جو سٹی فارشت راشتی ادیان ہے اسے سلیم علی راشتی ادیان بھی کہا جاتا ہے اور سلیم علی کون تھے تو یہ پرسید چڑیہ ویدھ تھے ہے نا اور جمہو کسمیر کے علاوہ ہم دیکھیں ہیماچل پردیس کی بات کریں تو ہیماچل پردیس میں جو راشتی ادیان ہے ان کے سنکھیا پانچ ہے جسے پہلا ہے گریٹ ہیمالین راشتی ادیان جسے سن 1984 میں استحابیت کیا گیا کنلو جلے میں استحابیت ہے یہ اس کے بعد ہے اندر کلہ راشتی ادیان 2010 میں اور کھرگنگا راشتی ادیان 2010 میں استحابیت کیا گیا تو اندر کلہ اور کھرگنگا راشتی ادیان یہ دونوں کنلو جلے میں استحابیت تھے ہمارچل پردیس کے بعد بات کریں ہم ہریانہ کی تو ہریانہ میں دو راشتری ادیان ہے جس میں پہلا ہے کالے سر راشتری ادیان اسے دو ہزار تین میں ادیان کیا گیا یمنا نگر میں سلطانپور راشتری ادیان جو کی گرگرام یا گرگاؤں جلے میں اسے سن انیس سو نباسی میں اس ادیان کیا گیا اس کے بعد اتراخنڈ کی بات کریں تو اتراخنڈ میں راشتری ادیانوں کی سنکھیا چھ ہے تو جس میں سب سے پہلا ہے جم کاربیٹ راشتری ادیان یا جسے کاربیٹ راشتری ادیان کہا جاتا ہے یہ ہے بھارت کا سب سے پرثم راشتری ادیان بھی ہے تو اس کی ستھاپنا سن انیس سو چھتیس میں کی گئی تھی اور یہ ہے تین جلوں میں ویسرت ہے نینی تال دو جلوں میں ہے نینی تال اور پوڑی گرہوال میں اس کے لئے گنگوتری راشتری ادیان کی بات کریں تو اسے انیس سو نواسی میں ستھاپٹ کیا گیا ادیان جیسے کی انیس سو بیاسی میں ستھاپٹ کیا گیا چمولی میں ہے یہ اور راجہ جی راشتری ادیان جیسے کی انیس سو تیراسی میں ستھاپٹ کیا گیا یہ دہرہ دون پوڑی گرہوالا اور حریدوار یعنی کہ تین جلوں میں ویسرت ہے اس کے بعد چھٹماں آتا ہے فونوں کی گھاٹی راشتری ادیان جسے کی 1982 میں ثابت کیا گیا چامولی میں ہے حالانکہ یہ جو فونوں کی گھاٹی راشتری ادیان ہے یہ نندہ دیوی راشتری ادیان کا ایک حصہ ہے خیر یہاں پہ یعنی کہ اترا خند میں راشتری ادیانوں کی سنکھیا چھا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے راجستان کی تو راجستان جو ہے تو راجستان میں راشتری ادیان ا �گو سنکھیا پانچ ہے جسے پہلا ہے سریس کا راشتری ادیان جسے کی سن 1989 میں ثابت کیا گیا یہ حراجستان کے الوڑ جلے میں ہیں جبکہ دوسرا ہے رڈ تھمبھور راشتری ادیان جو کی سن 1980 میں ثابت کیا گیا یہ سوائی مادھا پور جلے میں ثِت ہے اس کے بعد تیسرا ہے کےولادیو گھانا راشتری ادیان جسے کی سن 1981 میں ثابت کیا گیا بھارتپور جلے میں ث'Tیت ہے یہ اور ڈیزرڈ ملوظ було یا مرسل راشتی ادیان کی بات کریں سن 1992 میں ستھاپیت کیا گیا جیسل میر اور بار میر جلوں میں بیسٹیت ہے یہ جس کے علاوہ مکندرہ ہلس یا ارائی راشتی ادیان کی بات کریں تو یہ 2006 میں ستھاپیت ہوا اور یہ کوٹا جلے میں ہے راجستان کے اس کے علاوہ اتر پردیس کے اگر ہم بات کریں تو اتر پردیس میں جو راشتی ادیان ہے اس کے سنخیہ ایک ہے اور وہ ہے دودھوا راشتی ادیان جو کی سن 1977 میں ستھاپیت ہوا اور یہاں لکھیمپور کھیڑی جلے میں اس تھیت ہے اور بیہار کی بات کریں تو بیہار میں ایک راشتی ادیان ہے وہ ہے والمی کی راشتی ادیان جیسے کی سن 1978 میں ستھاپیت کیا گیا والمی کی ٹائگر ریزرب یا والمی کی نیشنل پارک اور یہ جو ہے بیہار کے پسیمی چمپاران جلے میں اس تھیت ہے اس کے لئے بات کریں گجرات کی تو گجرات میں جو نیشنل پارک ہے ان کی سنخیہ چار ہیں جس میں پہلا ہے تو جیسے بتایا گجرات میں چار ہیں تو یہاں پہ بسندہ راشتی ادیان ہے جسے کی ستھاپنا سن 1989 میں کری گئی اور یہ ہے نو ساری جلے میں ستھیت ہے جبکہ بلیک بک راشتی ادیان کی بات کریں جو کی بہاو نگر جلے میں ستھیت ہے سن 1976 میں اس کو ستھاپیت کیا گیا اور گری ون راشتی ادیان کی بات کریں تو جو نگر جلے میں ہے یہ اور سن 1975 میں سے استھاپیت کیا گیا مہرین راشتی ادیان کی بات کریں یا جسے کچھ کی کھاڑی تو یہ ہے 1982 میں استھاپیت ہوا اور یہ ہے جام نگر جلے میں اس تھیت ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیں تھوڑی سی مدھ بھارت کی تو مدھ پردیس کی اگر ہم بات کریں تو مدھ پردیس میں دیس بھر میں سب سے زیادہ راشتی ادیان ہے اور ان کی سنکھیا کتنی ہے ان کی سنکھیا ہے دس اور تو جو پہلا ہے اس میں وہ ہے باندھوگر راشتی ادیان جو کی عمریہ جلے میں ہے سن 1968 میں سے استھاپیت کیا گیا اور جیواز میں راشتی ادیان جو کی 1983 میں استھاپیت ہوا اور یہ دنڈوری جلے میں استھت ہے جبکہ تیسرا ہے کانہا راشتی ادیان جو کی مدھ پردیس کا سب سے پہلا راشتی ادیان ہے اسے سن 1955 میں استھاپیت کیا گیا اور یہ دو جلوں میں سمجھلی تھے جسے مکتہ ہے بالا گھاٹ جلے میں اور ڈینڈوری جلے میں سامل ہے یہ اس کے لئے جو چوتھا راشتی ادیان ہے مدھ پردیس کا وہ ہے مادھو راشتی ادیان جو کی 1969 میں استھاپیت کیا گیا اسے سیوپوری جلے میں اسی تھے اور پینچ یا پریدھرسنی راشتی ادیان جو کی سیونی جلے میں 1975 میں استھاپیت کیا گیا اور چھٹے میں راشتی ادیان کی بات کریں تو وہ ہے سنجائے راشتی ادیان جو کی سیدھی جلے میں 1981 میں استھاپیت اور ساتھوہ ساتپورا راشتی ادیان جو کی ڈرمدہ پورم یا حسنگاباد جلے میں استھاپیت کیا گیا اس کے علاوہ جو مطپردیس کا وہ ہے ونویہ راشتی ادیان جو کی بھوپال یعنی مطپردیس کی رازانی میں ستھاپیت 1989 میں استھاپیت اور ڈائناسور ادیان راشتی ادیان یہ دھار جلے میں 2011 میں اسے ستھاپیت کیا گیا اور دسما ہے کونو راشتی ادیان جسے سن 2018 میں راشتی ادیان کا درجہ دیا گیا یہ سیوپال اور مورینا جلے میں استھت ہے اس کے بات ہم بات کریں 36 گڑ کی 36 گڑ میں راشتی ادیان کے سنگیہ جو ہے تین ہے جسے پہلا ہے گرو غاسی داس راشتی ادیان جو 1981 میں ستھاپیت ہوا یہ سرگو جا اور کوریا جلے میں سامل استھت ہے اور دوسرا ہے اندرابتی یا کٹرو کٹرو راشتی ادیان جو دنتی وڑا جلے میں ہے اور یہ 1982 میں استھاپیت ہوا اس کے بعد جو تیسرا ہے کانگیر گھاٹی راشتی ادیان بستر جلہ میں ہے اس کے لابہ اوڈیسا کی بات کریں تو اوڈیسا میں دو راشتی ادیان ہیں جس پہلا ہے بھیتر کنی اور دوسرا ہے سملی پال راشتی ادیان ہے اصل میں اوڈیسا کے مہیور بھن جلے میں ستھاپیت کیا گیا اور بھیتر کنی راشتی ادیان کی بات کریں تو یہ کیندر پالا جلے میں ہے اس سن 1988 میں ادیان کیا گیا پسی منگال کی بات کر پسی منگال میں راشتی ادیان چھے پہلا ہے سندرب راشتی ادیان جسے سن 1984 میں بنایا گیا ساپیت ہوئی اور یہ تین جلوں میں اتری دکھ چھوڑی 24 برگنا جلے میں سامل ہے اور نیوورہ گھاٹی راشتی ادیان کی بات کریں سن 1986 میں ساپیت دارجلنگ میں اور سنگھا لیلہ راشتی ادیان دارجلنگ میں اور بکس جلپائی گوڑی جلے میں ساپیت ہوا یہ اور جلدہ پارا راشتی ادیان کی بات کریں اور اسے سن 2014 ہمیں راشتی ادیان کا درجہ ملا اور اب بات کریں ہم دکھ چھی بھارت کی تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مہاراشت راج سے جہاں کی راشتی ادیان جو ہیں ان کی سنگھیا چھ ہے جس میں پہلا ہے چندولی راشتی ادیان جو کی سانگلی جلے میں 2004 میں ساپیت ہوا اس کے بعد گومن راشتی ادیان جو کی امروات جلے میں سن 1975 میں ساپیت ہوا اس کے بعد نوے گاؤ راشتی ادیان جو کی گون دیا جلے میں 1975 میں ساپیت ہوا اس کے بعد پینچ راشتی ادیان جو کی ناغپور میں ساپیت ہوا دھیان دیجئے جو مرد پردیس کا پینچ راشتی ادیان بھی کہ لاتا ہے اور مہاراشت نے ایک پینچ راشتی ادیان جو پڑھا ہی ہے تو یہ سنجائ گاندھی راشتی ادیان جو کی تھانے ممبئی میں تھانے اور ممبئی میں اس کے لابہ تڑوبا اندھیری راشتی ادیان جو چندرپور جلے میں 1955 میں اس ثابت کیا گیا تھا اس کے لابہ اب بات کریں ہم گووہ کی تو گووار میں ایک راشتی ادیان کریں تو کناٹک میں راشتی ادیان کے زنگ پانچ ہے آنسی یا انسی راشتی ادیان جو اتری کنر جلے میں سن 1987 میں ثابت کیا گیا اور باندی پور راشتی ادیان جو محصور اور چامراج نگر جلے میں سن 1974 میں ثابت کیا گیا اور بنیر گھٹ راشتی ادیان بانگلور جلے میں اور قدر مخ راشتی ادیان جو کچک مانگلور اور دک چل کنر جلے میں سن 1987 میں ثابت کیا گیا اس کے علاوہ راجی اگان راشتی ادیان جو کود آگو اور محصور جلے میں ثابت ہوا اب بات کریں تیلنگانہ کی تو تیلنگانہ میں جو راشتی ادیان ہے ان کی سن تین ہے جسے پہلا ہے سن 1994 میں اس ثابت کیا گیا اور مہا ویر حرین آوان اس ثلی اور راشتی ادیان رنگا 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 ثابت کیا گیا جس کے لاب آند پردیس کی بات بات کریں آند پردیس میں بھی تین راشتی ادیان جسے پہلا پاپی کونڈ جو پورو جلے 2008 میں اس کے لاب راجیو گاندھی جو کودپا جلے میں 2005 میں ستھاپت ہوا یہ اور تیسرا سری وائن کٹیس سور راشتی ادیان جو چطور اور کودپا جلے میں اس سن 1989 میں ستھاپت کیا گیا اس کے لاب تمیلاڈو کی بات کریں تمیلاڈو میں جو راشتی ادیان ہے اس کے سن پانچ ہے پہلا ہے گوینڈی راشتی ادیان جسے 1976 میں ستھاپت کیا گیا چننئی میں ستھت ہے اس کے لاب منار کی خاڑی مرین راشتی ادیان جو کی 1980 میں ستھاپت کیا گیا اور یہ رام ناج پور اور ٹوٹی کورین جلے میں ستھت ہے اس کے لاب تیسرا ہے اندراغ گاندی راشتی ادیان جو کی کوئی مطور میں ہے اور اس کی ستھاپنا سن 1989 میں کی گئی اس کے لاب چوتھا ہے مدھو ملائی راشتی ادیان جو سامل ہے اندرمان نیکو بار دیپ سمو جہاں پر راشتی ادیان کے سنخیہ جو ہے جس میں پہلا ہے کیمبل بے راشتی ادیان جو کی نیکو بار جلے میں 1992 میں اس کے بعد گلاتھی بے راشتی ادیان 1992 نیکو بار میں اس تھی تھے مہاتمہ گاندی مہین راشتی ادیان جو 1983 میں اس تھی میں ادیان میں ہے یہ اور میڈل بٹن دیپ راشتی ادیان سن ست آسی میں اس ادیان اور ماؤنٹ ہیریت راشتی ادیان سن ست ادیان ست ادیان میں اس تھی ادیان نارث بٹن دیپ راشتی ادیان ادیان 1987 میں استحابیس اور نوما ہے انڈمامن نekوبار دیپ سامکار جو راش تگو دیا اور بات کریں پہلے گر ہم سکک goo سککم کی بات کریں تو سککم میں ایک راشتی ω temper wennem structured ira ڈیسے ہیں اور یہ اتری سکھ کی مجلے میں استیت ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ہم پروتر بھارت کی تو سٹارٹ کریں ہم تریپورا سے تو تریپورا راج میں دو راشتی اودیان ہے پہلا ہے کلاوڈیڈ لیو پارڈ راشتی اودیان جسے گسن دوہجار ساتھ میں استحابیت کیا گیا اور یہ پسیمی تریپورا میں استیت ہے جبکہ بیسون یا راجبری راشتی اودیان کی بات کریں تو اسے دوہجار ساتھ میں استحابیت کیا گیا اور یہ دکھنی تریپورا میں استیت ہے اس کے علاوہ میزورم کی بات کریں تو میزورم میں راشتی اودیانوں کی سنکھیا جو ہے پہلا ہے مورلین راشتی اودیان جسے گسن 1910 کے آیان میں استحابیت کیا گیا اور یہ چمپھائی جلے میں ہے دوسرا ہے فاون گپوئی بلو ماؤنٹین راشتی اودیان جسے کے انہیں سببان جو میں استحابیت کیا گیا اور یہ لاؤگت لائی جلے میں استیت ہے اس کے بعد ہم میزورم کے بات بات کریں مریپور کی تو مریپور میں جو راشتی اودیان ہے وہ ان کے سنکھیا بھی دو ہے جسے پہلا ہے کیون لائم جاو راشتی اودیان جو کی 1977 میں استحابیت کیا گیا اور یہ ہے بیشن پور جلے میں استھیت seis اس کے علاوہ دوسرا جو ہے شیروہی یا شیروہی راشتی اودیان ہے جو کیمبر پور جلے میں ہے اور اسے 1982 میں استحابیت کیا گیا اس کے علاوہ اگر ہم ناغہ لینڈ کی بات کریں تو ناغہ لینڈ میں راشتی اودیان کی سنکھیا ایک ہے وہ ہے اٹانگ کی راشتری اودیان جو کی 1993 میں ستھاپیت کیا گیا اور یہ ہے دیمہ پور میں اسثیت ہے اس کے علاوہ ناغلینڈ کے بعد ہم بات کریں ارونانچل پردیس کی تو ارونانچل پردیس میں تو یہاں پہ راشتری اودیانوں کی سنکھیا دو ہے جسے پہلا ہے ماؤلنگ راشتری اودیان جو کی اپر سیانگ جلے میں ہے اور اسے 1986 میں ستھاپیت کیا گیا اور دوسرا ہے نام دفع راشتری اودیان جسے کی 1983 میں ستھاپیت کیا گیا اور اسے یہ ہے چنگ لانگ جلے میں اسیت ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں اسم کی تو اسم میں جو ہے راشتری اودیان ان کی سنکھیا ساتھ ہو گئی ہے یعنی کہ 2020-2022 تک ان کی سنکھیا پانچ تھے لیکن 2023 میں آ کے ان کی سنکھیا ساتھ ہو گئی ہے تو دیکھیں جو پہلا راشتری اودیان ہے اسم کا وہ ہے ڈبرو سیکھو ڈبرو جلے میں سن 1999 میں ستھاپیت ہوا یہ اس کے بعد دوسرا ہے کازی رنگا راشتری اودیان جو کی سن 1974 میں ستھاپیت ہوا یہ ہے گولا گھاٹ ناغاؤں سونیت پور میں اسی تھے اس کے علاوہ جو تیسرا راشتری اودیان ہے وہ ہے مانس راشتری اودیان جو کی 1990 میں ستھاپیت ہوا بار پیٹا اور بھونگائی گاؤں میں اسی تھے یہ اس کے بعد چوتھا وہ ہے سنت الاقتراہ жизne ستھاپیت ہوا سونیت پور جلے میں ستھاپیت ہیں یہ اور پانچ میں ہے راہ جیو گانić اورSuper راہ جیو جلے اسے سنت 1999 میں اسی تھے اس کے علاوہ رائے مونا راشتری ادیان کی بات کریں تو کوکرہ جھ progresses کچھ تھے یہ دو ہزاہت مہی جیس میں رائے مونا راشتری ایو ڈیان جو ہے بنا کوکرہ جھсем ہے یہ اس کے بعد ساتھ جو ہے وہ ہے دہنگ پٹکائی دہنگ پٹکائی جو ہے ڈیبروگر اور تین سکھیا جلے میں ہے تو یہ بھی دو ہزار اکیس میں راشتی اودیان بنا تو دہنگ پٹکائی کی بات کریں تو اصل میں یہ پہلے ایک ون جیو ابھیاران تھا جسے بعد میں راشتی اودیان میں پریورتیت کر دیا گیا تو یہ جو دہنگ پٹکائی راشتی اودیان ہے اسے جیپور رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے پورو کا امیزن یعنی کی امیزن آبدہ اسٹ کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ دہنگ پٹکائی جو ہے یہ دو ہزار چار میں ون جو ابھیاران گھوشت کیا گیا تھا حالانکہ ایک چیز جو راشتی اودیان ہے ان کے بارے میں ایک ایمپورٹنٹ فیکٹ یہ بھی ہے کہ کسی بھی نیشنل پارک کو یعنی کہ جب کوئی اسطحل جو ہے نیشنل پارک کا درجہ پر آپ کر لیتا ہے تو اس کو ڈیگریڈ یا ملکہ ڈی اپگریڈ نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اسم کے بعد بات کریں مکھالے کا تو مکھالے راج میں راشتی اودیانوں کی سنگیہ کیا دو ہے پہلا ہے بالپکرم راشتی اودیان جسے ان انیس سو پچاسی میں استحفیت کیا گیا اور یہ دکھڑی گارو ہیلز میں ہے جبکہ دوسرا ہے نوکریک ریج راشتی اودیان یا نوکریک راشتی اودیان جو ان انیس سو چھیانوے میں استحفیت ہوا اور یہ پوروی گارو ہیلز میں استحفیت ہے اس کے علاوہ ہمارا ایک جو راج ہے وہ چھوڑ گیا ہے اصل میں وہ ہے دکھچے بھارت کا راج ہے سب سے خوبصورت راج کیرل یہاں بھی چلیں کیرل کے اگر ہم سہر کریں تو بیمناہ جھیل کی وجہ سے جانا جاتا ہے کیرل اس کے علاوہ کیرل کا اپنا ایک سمرت دی تحاش رہا ہے کیرل کے اگر ہم بات کریں راشتی اودیانوں کے بارے میں تو یہاں پہ جو راشتی اودیان ہے ان کی سنگھیا چھو ہے جس میں سب سے پہلاً ہے نائی موڑی سولہ راشتی اودیان جسے کی سن 2003 میں سثاپیت کیا گیا اور یہ ہے ایڈوک کی جلے میں ہیں جبکہ دوسرا ہے اراز رaşتی اودیان جسے دوہزار تین میں ستحبیق کیا گیا اور یہ ہے ایڈکی جلے میں سامل ہے اس کے علاوہ پانچما ہے پیریار راسٹری اور دیان جسے کی Favorite 82 میں ستحبیق کیا گیا اور یہ ہے ایڈکی اور پویلیون جلے میں سامل ہے اس کے علاوہ چھٹما اور انتیم ہے کیرل کا سائلینٹ والی راسٹری اودیان جو کی پلاکٹ جلے میںoration 84 1984 میں اسے ستحبیق کیا گیا تھا تو یہ تھا ساتھ ہوں راستری اودیان کے بارے میں ایک سنچپißt جانکاری جو بھی ایکزام آپ دیں اس میں یہ آپ کے جنرل اسٹڈیز کے تحت گول بھی سہمیں آپ کا کافی حد تک مدد کرے گے اور حالانکہ ہو سکتا ہے کہ دوہزار چوبیس پچیس میں راشتی ادیانوں کے سنخیہ بڑھ جائے جیسے کی چرچہ ہے کہ بیہار میں ایک راشتی ادیان کی سنخیہ بڑھائی جانے والی ہے جیسے اپڈیٹ ہوگا آپ کو بتایا جائے گا آپ دیکھتا ہے